امیرہ علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بارہ ربیو الاول خوشی کا دن ہے اسی دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کا بھی ذکر ہے اس دن خوشی منائے جاتی ہے اس کوئی غم غوارہ کا سلسلہ نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے؟ بارہ ربیو نور شریف کو بے شک ہمارے پیارے آقا مٹھے مٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور اسی دن دنیا سے پردہ بھی فرمائے دیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ کسی کے انتقال کے بعد صرف تین دن سوگ کے ہوتے ہیں غم منانے کے سوگ کرنے کے تین دن ہوتے ہیں اور اس پہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر سوگ منائے جا سکتا ہے اور یہ ایک نفسیات بھی ہے فطرت بھی ہے انسانگی کہ وہ جب فوتگی ہوتی ہے فوری طور پر تو وہ سخت رنجیدہ ہوتا ہے پھر آہستہ 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 اس کا غم جو ہے وہ غلط ہوتا چلا جاتا ہے ورنہ تو یہ کہ آپ کے ابا کی بھی برسی آتی ہوگی امی کی بھی برسی آتی ہوگی بہت سوگے دوسرے سال کی فاتحہ بھی آتی ہوگی کیا آپ اسی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں جس طرح ماں کی میت گھر میں رکھی ہوئی تھی اس وقت رو رہے تھے یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہوگا پتا بھی نہیں ہوتا ہوگا آپ کو مگر وہ برسی آپ کرتے ہوں گے کھانا کھاتے ہوں گے ہنساس کے کھاتے ہوں گے باران یہ تو ہے کہ میں نے انسانی نفسیات کا تذکرہ کیا اسلام نے ہم کو تین دن سوگ کے اجازت دی ہے کسی کے دنیا سے پردہ کرنے پر اپنے عزیز کے دوست کے احباب کے تین دن وہ سوگ کے تھے جو گزر گئے اب ہر سال سوگ کی تجدید یہ تو ویسے جائز بھی نہیں ہے تجدید حزن جو ہے میت کا یہ تو ویسے شرن بھی ناجائز ہے دو مرتبہ تازیت کرنا ہی مقروہ کسی سے میں نے مطلقا مقروہ لکھا اس کو کہ جیسے ایک بار تازیت کر لی کسی سے اور آپ دوسری بار بھی تازیت کریں تو وہ نہیں کر سکیں گے اسی طرح تین دن کے بعد بھی تازیت نہ کریں ہاں کوئی دوسرے ملک سے آیا ہے نہیں کر سکا تھا تازیت تو اب کر لے لیکن تین دن میں تازیت بھی کر لے بار بار آپ کوئی پندرہ دن کے بعد ملتا ہے کوئی دو مہینے کے بعد ملتا ہے اللہ آپ کے امیان چلی گئی آپ کے لئے تو دعا کا دروازہ بن گیا ہو 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 آپ کا گھر تو ویران ہو گیا اب یہ آپ اگر لفاظی شروع کریں گے وہ بھی جارہ پو 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 کر کے رونا شروع کریں گے خاص طرح یہ عورتوں میں بہت ہے یہ مطلب پہلی عید آئے گی تب وہ آتی ہیں تازیت کے لئے ایک تو کر چکی اور رولا چکی دوسری بار آئیں گے تو عید آئے گی ہو عید کی تو آپ کو خوشیاں ہی نہیں ہیں یہ ہے ہو ہو ساری حدا سی چاہی ہوئی ہے تو پھر وہ پو 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 کر کے رونا شروع کریں گے عورتوں کے پاس تو بٹنگ دبانے دیر ہوتی ہے بھرپو ٹینک فل ہوتا ہے ان کا آنسو ہوگا تو وہ دھارے بہنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح مطلب یہ کہ شبہ بھرات کو بھی شاید کچھ کرتے ہیں پھر کوئی خوشی آتی ہے شادی کے مواقع آتے ہیں تو پھر وہ کھاما کھا اس میں اس طرح کے مطلب انہ غم کی آمیزش کی جاتی ہے اگر تمہاری امی ہوتی ہوئی ہوئی کتنا خوش ہوتی ہے امی نہیں ہے شادی پھکی پھکی ہے اب تیری پھکی اور کڑوی سے کیا ڈٹ کے تو بھی کھانا کھایا ہے تو نے بھوک سے زیادہ کھایا اور ابھی بولتی ہے کہ شادی پھکی پھکی لگتی ہے تو یہ سب لفاظیاں اور سب یہ بیکار باتیں ہیں بہرحال تین دن کا سوگ ہے تین دن سے زائد سوگ جائز نہیں ہے الا زوجہ زوجہ کے لیے یعنی کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کے لیے چار مہینے دس دن سوگ ہے بس خلاص یہ بھی خاص صرف زوجہ کے لیے جتنی بھی اس کی ازواجوں دو ہوں تین ہوں ایک ہوں چار ہوں سوگ کریں گی باقی نہ ماں سوگ کرے گی نہ باپ سوگ کرے گا نہ بیٹا کرے گا نہ بیٹی تین دن سے زیادہ اور کوئی سوگ نہیں کر سکتا اس اصول کے پیشے نظر اب اس مسئلے کو بھی آپ سمجھ لیجئے بھی نہ رہا امت کے لیے سوگ نہ منع تو ولادت ویسے ہی انہیں کہ خوشی اور غم کا وہ معاملہ تو وہ اس وقت تک تھا اب غمِ عشق کا معاملہ ہے عشق میں جتنا بھی غم ہو کہ آدمی وہ غم میں دم توڑ دے تو خدا کی قسم سہادت ہے اس کے لیے آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ